قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُوَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی نفسوں پر ظلم و زادتی کی ہے خطاؤں پر خطائیں کی ہے گناہ پر گناہ کی ہے تم اللہ کی رحمت سے ناومید مت ہو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اللہ تمہاری تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ ہمارا رب تو بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے اور ہمارے نبی جو بخشے بخشائے تھے ان کا طریقہ یہ تھا صحابہ اکرام کا عصوہ یہ ہے نبی فرماتے ہیں وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيِّ فِي الْيَوْمِ عَكْثَرَ مِن سَبْعِينَ مَرَّا وہ نبی جو بخشا بخشایا ہے امت کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ میں کسرت سے نیک عامال کرتا ہوں اَفَلَا عَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا تاکہ میں اللہ کے نزدیک اور اس کا مقرب بندہ بن جاؤں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری مثال یہ ہے میں اپنے رب سے ایک دن میں ستر سے بھی زائد مرتبہ اپنی گناہوں پر اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور ایک روایت کے اندر ہے میت ورہ سو سے بھی زائد مرتبہ اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں میرے بھائیے گذرگو میری ماں اور بہنوں ذرا غور کیجئے اپنے عامال کا محاسبہ کیجئے کہ وہ نبی جو بخشا بخشایا ہے وہ ایک دن میں ستر اور سو سے بھی زائد مرتبہ اپنی گناہوں کی بخشی طرف کرتا ہے اور ہم اسی نبی کے ماننے والے اسی نبی کے امتی سر سے لے کر پاؤں تک خطاؤں میں ڈوبے بھی ہیں صبح سے لے کر شام تک گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں جھوٹ بولنا فراد کرنا دھوکہ دینا چوری کرنا بیمانی کرنا ڈاکازنی کرنا یہ تمام عادتیں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں لیکن ہم کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم دن میں پانچ مرتبہ آ کر کے رب العالمین کی بارگاہوں میں اپنی جبینی نیاز کو خم کر سکیں اپنی پیشانیوں کو جھکا کر کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طرف کر سکیں میرے بھائیوں بذرگوں میری باؤں اور بہنوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب کی طرف رجوع کریں اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ رب العالمین سے لو لگا کر کے اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے اپنی گناہوں کو معاف کرا لو تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں آج زندہ ہے کل کا بھروسہ نہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے رب العالمین ہم تیرے خطاکار تیرے گنہگار بندے ہیں اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اللہ تو ہماری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے اللہ تیرا فرمان ہے کہ تم مجھ سے استغفار کرو توبہ کرو اور دعائیں کرو اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے دامن کو فیلا کر کے اپنے ہاتھوں کو فیلا کر کے اپنی جبین نیاز کو خم کر کے اے اللہ تو سے استغفار کرتے ہیں اے اللہ تو ہی ہماری دعاوں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے اے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تقبل یا رب العالمین